موسیقی 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 ہر برینڈ ہر ڈیزائنر چاہتا ہے کہ اس کی ڈیزائنز کو پہنا جائے اس کی جو لباس ہے اس کو پسند کیا جائے لیکن جبکہ اسلام نے جو ایک عورت کو ایک لباس پہننے کے لیے چنا گیا ہے وہ ضروری ہے اور آج ہی ہم اسی موضوع پر بات کریں گے ہمارے ساتھ علیمہ مہترمہ رضوان اللہ تیف صاحبہ موجود ہیں آج ہم سیکھتے ہیں ان سے کہ کس طرح کا لباس ہمیں اختیار کرنا چاہیے اسلام نکرزانہ باجی رضوانہ باجی میں چاہوں گی کہ آج ہمیں ہماری ناظرین کو بتائیے کہ کس طرح کا لباس بہترین ہے ہمیں پہننے کے لیے شمامہ آج کا ہمارا لباس کے حوالہ سے موضوع جو ہے وہ انتہائی آہمیت کا حامل ہے اس وجہ سے کہ لباس کا تعلق ہماری ہر لمحہ گزرتی زندگی کے ساتھ ہے اور لباس ایک طرح سے ہماری پہچان ہے ہماری شخصیت کیسی ہے اس کا ایک اظہار کا طریقہ ہے اور اسلام نے لباس کو بہت زیادہ آمیت دی ہے اور قرآن و حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں امہات المومنین کی زندگیوں کا ہم اگر مطالعہ کریں اور اسی طرح سے خوصحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سب کی زندگیوں سے ہمیں لباس کے حوالہ سے بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ناظرین عبادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اسلام شمامہ وے آف لائف ہے اسلام جہاں اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ آپ کو نماز پنچ گانا کی پابندی کرنی ہے اور دیگر جو شاعر دینیاں ہیں ان پر عمل کرنا ہے اپنے گزرتی ہوئی زندگی میں وہیں پر اسلام اس بات پر بہت زیادہ انسسٹ کرتا ہے کہ جو طریقہ اور صلیقہ اسلام نے ہمیں سکھا دیا ہے اسی طریقے سے ہم جی ہیں دیکھئے دین کا پیغام اگر صرف عبادات ہی کا مجموعہ ہوتا تو اس کے لیے ایک اللہ پاک بس کتاب بھیج دیتے لسٹ آف ٹھنگز بھیج دیتے کہ آپ نے یہ عبادات کرنی ہے اور آپ کریں اور بات ختم ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس بشریعت میں بھیجا اور جہاں آپ اللہ کے آخری نبی ہیں آپ سے پہلے ہزارہ پیغمبر تشریف لائے اور ان سب پیغمبروں کے آنے کا جو حکمت ایک ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں جی کر دکھائیں تاکہ ہم ان کی طرح سے جی ہیں تو یہ بات بہت زیادہ عام ہے مسلمانوں کے لیے مجموعی طور پر کہ ہم اپنی زندگی کے روز مرہ معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ اور مشاہدہ کریں اور اسی طرح سے جینے کی کوشش کریں ہم یہ دعویٰ تو کاری نہیں سکتے کہ ہم اگزیکٹلی اس طرح سے جییں گے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں گائیڈ لائن ہے کہ ہم اس طرح سے فالو کرنا ہے کوشش کریں گے اور خواتین ہونے کے لحاظ سے ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ امہات المومنین اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح سے اپنے لئے لباس کا انتخاب کیا اسی طرح سے صحابہ اکرام ان کے گھر کی خواتین اور دوسری صحابیات جو ہیں وہ کس طرح سے ڈریس آپ ہوتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن چیزوں سے منع کیا اور کن چیزوں کی تعریف فرمائے ماما قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم بے شک ہم نے تمہارے لئے لباس اتارا اور پھر آگے لباس کا پرپس بتا رہے ہیں دو پرپس بتائے ایک تو یہ کہ تاکہ یہ تمہیں زینت بخشے اور دوسرا یہ کہ یہ تمہارے قابل سطر جو جسم کے حصے ہیں ان کو ڈھام پلے اور تیسری جو بات اللہ تعالی نے سائے مبارکہ میں ذکر کی وہ یہ کہ لباس تقوی زالی کا خیر کہ تقوی کا لباس جو ہے بہترین تو وہ ہے اب لباس کے حوالہ سے شمامہ جب ہم بات کرتے ہیں تو عرف عام میں لباس کے تین مقاصد جو ہیں ہمیں سمجھاتے ہیں اور وہ تین مقاصد کے ہیں پہلا یہ کہ سطر سطر پوشی کیجئے جب ہم سطر پوشی کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے آج ہم لباس کے حوالے سے خواتین کے لباس کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ بھائیوں کے لیے خاص طور پر اپنی بہنوں کے لیے ہم اس پروگرام کو ہم نے آج کا ترتیب دیا ہے کہ آپ کس طرح ہمیں پہننا ہے کس طرح سے ہمیں جینا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھائیوں کا بھی تھوڑا سا انکلیوٹ کر سکیں لیکن وقت کی اتنی کمی ہوتی ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں شامل نہیں کر سکتے ہیں تو لباس کا سب سے پہلا مقصد جو ہے وہ ہے سطر پوشی اور سطر عورت کا جو ہے وہ اس کا چہرہ جتنا کہ ہمارا چہرہ کھلا ہم تھوڑا ذرا نیچے کر لیتے ہیں آپ کہہ لیجئے کہ جہاں سے بال جمنے لگتے ہیں وہاں سے آپ اپنے چہرے کو کھلا چھوڑ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اپنی رسٹ سے لے کر یہ ہاتھ ہیں جتنا کہ ابھی ہمارا نظر آ رہے ہیں اور تیسرا ہے آپ کے پاؤں یعنی کہ ٹکھنے سے اوپر اوپر کا سارا حصہ اینکل سے اوپر کا حصہ سارا ڈھامپا ہوا آنا جائے مسلمان عورت اس کا مطلب ہے کہ صرف اپنے جسم کے تین حصوں کو کھلا چھوڑ سکتی ہے اس کا چہرہ اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں اور مرد حضرات کے لیے جو سطر کا حصہ ہے وہ ان کے پیٹ کی ناف سے شروع ہو کر ان کے گھٹھنیں اس میں آ جاتے ہیں تو یہ مردوں کے لیے حصہ ہے باقی یہ ہے کہ عورتیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں حیاء کے تقاظوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اور بہت سے ممالک اور بہت سے جگہوں پر ایکچلی یہ حیاء کے تقاظوں سے بڑھ کر اس وقت کی اور پردے کی شرطوں میں سے آ جاتا ہے کہ چہرہ بھی آپ ڈھامپ لیجئے اسی طرح سے مرد حضرات کے لیے یہ کم از کم سطر کا حصہ ہے لیکن مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ حیاء کے تقاظوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے جسم کو جتنا زیادہ سے زیادہ ڈھام سکنے ہیں اتنا ڈھامپنا چاہیے لباس کے مقاصد میں سے پہلا مقصد ہم نے کہا کہ سطر پوشی یعنی کہ جسم کے وہ حصے جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھامپنے کا حکم دیا ہے ان کو ہم سطر کہتے ہیں تو سطر پوشی پہلا مقصد ہے لباس کا دوسرا جو شمامہ جی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لباس آپ کو حالات اور موسم کی گرمی سردی سے محفوظ رکھیں صحیح اب اگر سردی ہے تو سردی میں ایسے لباس کا انتخاب کرنا صحیح جہاں سخت سردی ہوتی ہے تو یہ تو اپنی جان پر ظلم پہنے والی بات ہے اور آپ کے اپنے نفس کی بھی تو آپ پر حق ہے تو دوسرا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ لباس آپ کو موسم اور حالات کی گرمی سردی سے اور اس کی سختیوں سے محفوظ رکھتا ہے ایون کے گرمی بھی جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر بھی لباس کی ایک اپنی اہمیت اور ضرورت جو ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا تیسری جو لباس کی وجہ ہے شمامہ وہ ہے زینت اختیار کرنا صحیح لباس جو ہے انسان کی اوورال پرسنیلیٹی کو حسن اور خوبصورتی اور زینت دیتا ہے اور انسان نے جب بھی اپنے لیے لباس کا انتخاب کرنا چاہا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو کسی بھی عمر کے حصے سے تعلق ہو دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو کسی رنگ نسل کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو سبھی لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لباس لینا تو ہے ہی بے شک بے شک تو کیوں نہ ایسا لیا جائے that suits on me جو مجھے زیادہ زیادہ اچھا لگے مجھے سوٹ کرے جس علاقے میں میں رہ رہا ہوں اس علاقے میں اس لباس کو acceptance حاصل ہو صحیح اور اس کو اچھا سمجھا جائے تو یہ بھی لباس جب ہم اختیار کر رہے ہوتے ہیں لے رہے ہوتے ہیں تو اس کی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے جس کا کہ ہم خیال کرتے ہیں لیکن جو لاسٹ بات اس آیت مبارکہ کو ابھی ہم نے تلاوت کیا شمامہ اس آیت کا جو آخری حصہ ہے جو بھی ہم لباس اختیار کریں اس میں پہلا تو ستر پوشی ہے ستر پوشی ہے اگر آپ کا لباس دوسری دو جو کنڈیشنز ہیں جس میں ہے کہ وہ موسم اور ماحول کے مطابق ہو دوسرا یہ کہ وہ زینت اختیار کرنے کے لئے یہ نہیں بھی ہے نا تو آپ کو اللہ تعالی کے ہاں ناراضگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن پہلی جو ہے ستر پوشی آپ کے لباس کی سب سے زیادہ اہم جو term and condition وہ وہی ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی ستر پوشی کرتا ہے بلکہ بیسک ریکوارمنٹ ہے جسے کہیں کہ اس کے بغیر وہ ہماری اسی مطلب پورا اترتا ہی نہیں ہے لیکن جب ہم ستر پوشی کی شمامہ بات کرتے ہیں تو ستر پوشی کے لیے اکثر ہماری بہنیں سوال کرتی ہیں کہ جی لباس ستر پوشی کے لیے جو استعمال کرنا ہے how can we define it وہ لباس کیسا ہونا چاہیے تو سمپل سی بات ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لباس کی length جو ہے وہ اسلامی requirement کو پورا کرتی ہو جس کا ہم نے پہلے ذکر کر لیا اور وہ ذکر کیا ہے کہ ایک خاتون کے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ ایسا لباس ہونا چاہیے کہ جو باقی پورے جسم کو cover کر دے صحیح اب یہ person to person different ہے اگر کوئی بھی انسان کو ایسا لباس ایجاد کر سکتا ہے یا ایجاد ہو چکا ہے کہ یہ دو تین جسم کے حصوں کے علاوہ ایک ہی لباس کا پیس آپ کے سارے جسم کو length میں اچھے طریقے سے کر لے گا تو اسلام کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے آپ اگر جسم کے ان حصوں کو پچاس طرح کے لباس لگا کے اچھے طریقے سے اسلامی requirement کے مطابق cover کرتے ہیں تو اسلام کو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے آپ تین پیسے استعمال کرتے ہیں چار کرتے ہیں دس کرتے ہیں اسلام کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو length میں یہ ہونا چاہیے دوسری جو بات ہے شمامہ اس کی thickness کیا ہونی چاہیے اس کی thickness کے لیے ہمیں ضرور اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ لباس اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم کی جو جلد ہے اس کا رنگ یا آپ کے بالوں کے رنگ آپ کے لباس سے چھلکتا ہوا محسوس نہیں ہونا چاہیے یہ ویسی بات ہوگی نی رسان بھا جی جیسے کہ آپ کو چہرہ جو چیزیں آپ کی نمائی ہو سکتی ہیں بس وہیں نمائی ہو باقی آپ کا جو آپ کی چھپنے کی requirement ہے وہ چاہے ہلکا کپڑا ہو یا تھکنے سس کی صحیح ہو وہ دکھے نہیں بسیکلی بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے شمامہ کپڑوں کی کچھ اقسام ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان کا color change کر دیں تو کپڑا وہ ہی ہوتا ہے لیکن رنگ کی تبدیلی کی وجہ سے آپ کا وہ جو requirement ہے کہ آپ کی بالوں یا جسم کی رنگت ظاہر نہیں ہونی چاہیے وہ requirement پوری ہو جاتی ہے جیسے دیکھیں نا کہ اگر آپ فرض کریں کہ سفید رنگ کا یا ہلکے رنگ کا دبٹہ لیں گے تو اسے آپ کے بالوں کی رنگت دکھے گی لیکن اگر وہ ہی آپ گہرے رنگ کا لے لیتے ہیں تو وہ آپ کو help کرے گا اس کو چھپانے میں تو یہ بہت زیادہ اہم بات ہے کہ آپ جو لباس پہنے اس لباس میں سے آپ کے جلد یا آپ کے بالوں کی رنگت قطن کسی صورت میں ظاہر نہیں ہونی چاہیے ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھتیجی حضرت حفظہ بنت عبد الرحمن یہ ایک مرتبہ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے جو باقی تو لباس ٹھیک تھا لیکن جو انہوں نے اوڑنی اوڑی ہوئی تھی جو دبٹہ یا چادر لیا ہوا تھا وہ اس طرح سے تھا کہ سر تو اسے کور ہو رہا تھا باقی بھی کور ہو رہا تھا لیکن یہ جو درمیان کی جگہ ہے گردن اسے ظاہر ہو رہی تھی تو حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا اور ان سے ان کی وہ اوڑنی لے کر اس کو پھاڑ ڈالا اور کہا کہ آپ کو اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کا لباس اختیار کریں تو اس میں شمامہ ہم بہت ساری اپنی بینوں کو دیکھتے ہیں کہ جیسے فرض کریں کہ ہم لوگوں نے سکاف پینا ہوا ہے تو اور عام طور پر سکاف کے نیچے ہم خواتین جو ہیں کیپ پہن لیتی ہیں یا سکاف کے نیچے ہم ایک رمال باندھتی ہیں تو اسے یہ ہے کہ بالوں کی سیاہی کو چھپانے میں مدد مل گئی کہ ڈبل لیئر ہوگی اور پھر یہ شولڈر سے ہماری شرٹ جو ہے وہ یہاں سے وہ بھی ہلپ ہوگی کہ ڈبل لیئر ہوگی لیکن گردن جو ہے گردن ایک ایسا ہو جاتا ہے کہ اس پر پھر ڈبل لیئر نہیں ہے اس پر وہی لیئر ہے جو سکاف کی ہے اور اگر سکاف ٹھیک انف نہیں ہے تو کیا ہے کہ وہ سار اور شولڈر اور آپ کے جسم کو تو ڈھامپ لے گا لیکن گردن سے آپ کی یہ بلکل غور کرنے کی بات ہے ناظرین کہ گردن اکثر ایسا بھی ریزائن دیکھتا ہے فیشن میں آتا ہے کہ لوگ جوڑی دکھانے کے لیے گردن کو وہ نمائی کر دیتے ہیں یا ہلکا باریک کپڑا پہنتے ہیں کہ جس سے گردن نمائی ہو جاتی ہے تو آپ بتا رہی ہیں کہ وہ اس کی اجازت نہیں ہے جی اور میں نے شمامہ کل اتفاق یہ ہے کہ میں ایک ٹی وی چینل آن کیا اور ادھر میں نے دیکھا کہ ایک بی بی جو ہیں پروگرام کر رہی تھی انہوں نے سکاف لیا سارا سیئی اسلامی ڈریس پہنا تھا بٹ وٹ شی ڈیڈیز کہ انہوں نے سکاف جو ہے اس کو اس طرح سے کر کے بلکل ایسے کیا کہ وہ سکاف ان کا جو ہے ادھر ختم ہو رہا تھا اور کمیز ان کی ادھر سے شروع ہو رہی تھی تو درمیان میں ان کا جو ہے نیکلس تھا لیکن ان کی سکن جو ہے وہ نیکلس میں سے نمائیہ تھی تو وہ اسلامی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرتا ہے اسلام فیشن اور سٹائل کے خلاف نہیں ہے صحیح ایس فار ایس یہ کہ ہم اسلام کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کریں اسی وجہ سے ہم آج یہ نہیں بات کر رہے کہ آپ شلوار کمیز پہنے آپ سکرٹ پہنے آپ جببہ پہنے آپ اوورال پہنے ٹراؤزر پہنے تیس نٹ آور کنسرن آور کنسرن کہ جب آپ لباس کا انتخاب کریں تو اس میں بنیادی ضروریات جو تین ہیں وہ پوری ہونی چاہیے کہ لباس کی لمبائی وغیرہ کیا ہے دوسرا لباس کی تھکنس جو ہے وہ کیا ہے اور تیسرا اور بہت اہم جو چیز ہے شمامہ جس میں ہم اکثر لا پرواہی کر دیتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ شلوار کمیز تو لے لی یا جببہ لے لیا جو کچھ بھی ہم پہنے رہے ہیں وہ تو لے لیا ہے اور it's not see through as well تو we are sorted and done لیکن problem کیا ہوتی ہے کہ لباس کے جو cuts ہیں اور لباس کی جو تراش خراش ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کے جسم جو تراش خراش ہے اور جو آزا ہیں اس کو بہت زیادہ واضح کر رہی ہوتی ہے اللہ پاک نے ہم عورتوں کو خاص طور پر اللہ کا شکر دا کرنا چاہے ویسے تو ہمارے بھائیوں کو اس میں شکوا کرنا نہیں چاہیے اللہ پاک نے آپ کو بھی بہت خوبصورت بنائے لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک خاص نسوانوی حسن عطا کیا ہے اور عورت کا یہ نسوانوی حسن جو ہے یہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو جا ہے جو اپنے جسم کو اس طرح سے چھوڑ دینا کے جو مرضی دیکھتا رہی ہے یہ خاص طور پر جو ہماری نئی جنریشن ہے ہماری جو بچیاں ہیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خوبصورت ضرور دیکھنا ہے دادیاں بھی یہ کچھ کرتی ہیں خوبصورت ضرور دیکھنا ہے لیکن یہ ہے کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے تو کیا ہے کہ اگن میں ایمفیسائز کرنا چاہوں گی توجہ دلانا چاہوں گی شماما آپ کا ماشاءاللہ سبجیکٹ فیشن ڈیزائنگ تو آپ سے زیادہ بہتر اور کون جان سکتا ہے کہ جب لباس آپ لوگ ڈیزائن کرتے ہیں تو کس طرح سے اس کی تراش خراش کا کرتے ہیں کہ جسم کا ایک ایک عضو جو ہے نا وہ ہونا چاہے بازوں کا تو ناظرین میں لوگوں کو لباس پہنے میں دیکھتی ہوں تو شماما یوں نو کہ میں اکثر کہتی ہوں کہ یہ بات غور طلب ہے کہ انہوں نے پہلے لباس سلوائے اور پھر پہنا پھر پھنا چاہے ایمان یہی بات ہے کہ ہماری جیسے کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ فیشن انٹریسٹری بہت زیادہ گروہ کر گئی ہے بہت سارے ڈیزائنرز بہت سارے اس لائن پر کام کر رہی ہیں لوگ لیکن توجہ یہی دلانی کی ضرورت ہے کہ ضرور ڈیزائننگ کریں کٹس پہ بھی کام کریں کلرز پہ بھی کام کریں اچھے کپڑے اچھے میٹیرل کو بھی یوز کریں لیکن کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ آپ کی کریئیٹیوٹی ہے کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ ضرور فالو کی جائے شمامہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی جبلت میں یہ رکھا ہے کہ we like being appreciated ہمیں یہ بات پسند ہے کہ ہم خوبصورت نظر آئیں تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جیتنا بھی خوبصورت نظر آئیں جیسا مرضی لباس پہنے لیکن یہ تین اصول جو ہیں ان کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے nowhere near we should come to these three basic requirements of Islamic dress code ہمیں ان تین چیزوں کا خیال کرنا ہے باقی جہاں تک لباس کی بات رہ گی شمامہ ہم سب جانتے ہیں کہ لباس کی تاریخ بہت پرانی ہے یہاں تک کہ ہم جب حضرت آدم علیہ السلامہ حضرت ہوا علیہ السلامہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ جنت میں تھے اور شیطان نے ان کو ورغلایا بہکایا تو اسی وقت ان کو اپنے لباس کی فکر ہوئی یعنی انسانیت کی ابتدا کے ساتھ ہی اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں حیاء کا انصر رکھا ہے تو ہمیں اس کا احساس اور ریسپیکٹ کرنا چاہیے اور اگر میں جو بات شروع میں کہی تھی وہی ریپیٹ کروں گی کہ اسلام اس نوٹ سیٹ آف ورشیپ بہرکہ اور اسلام اس نوٹ سیٹ آف ورشیپ بہرکہ اور اس نوٹ کے ساتھ میں یہ بات شاید پر لیسٹ آتی ہے کہ آپ کیسا دیکھتے ہیں لباس وغیرہ کیلہ سے انسان کی فطرت میں کہ وہ اچھا دکھنا چاہتا ہے اور جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ اچھا دکھنے کیلئے ایک حیاء بھی ہے حیاء بھی ضروری ہے کہ آپ کو اپنی حیاء کا خیال رکھتے ہوئے اچھا دکھنا ہے اگلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ لباس میں سادگی اختیار کرنے کی کیا فضیلت ہے شمامہ لباس میں سادگی کا ہونا بہت زیادہ اہم ہے اگر میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ لباس میں سادگی کا جو انصر ہے یہ ایک تقوی سے تعلق رکھنے والی چیز ہے لباس میں آپ اپنی یہ انسان کے تقوی اور پریزگاری کے ساتھ آتا ہے جیسے اللہ پاک نے کہا بھی کہ لباس تقوی جو ہے وہ بہترین ہے لباس میں سادگی کا جو تعلق ہے وہ تقوی سے ہے اور لباس میں سادگی سے مراد جو ہے ہم اس کے بھی کچھ ایسپیکٹس لے سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں لباس پہنتے ہوئے تصنع اور بناوٹ نہیں کرنی چاہیے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے شمامہ کہ لباس کے معاملے میں انتہائی درجے کے تصنع اور بناوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصنع اور بناوٹ ٹائپ آف ریاکاری شو آف جس کو ہم کہہ سکتے ہیں انگلیش میں یہ اس کا تعلق ریاکاری سے ہے اور ریاکاری کو اسلام میں شرک اصغر قرار دیا گیا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں ریاکاری تصنع اور بناوٹ جو ہے اس کی سائیکی کیا ہوتی ہے پیچھے بیہائنڈ آور مائنڈز بناوٹ تصنع اور اگزیجریشن بہت مہنگا لباس بہت بھڑکیلہ چمکیلہ ایک عزیب سے کمپیٹیشن میں آ جاتے ہیں وہ سب کچھ کیوں ہم کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم انسانوں پر امپریشن قائم کرنا چاہتے ہیں یہاں تو ہم ان پر اپنے لباس کا روب ڈالنا چاہتے ہیں یا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید لباس کے ذریعے سے ہمیں عزت ملے گی I don't know یہ بڑی باریک سی بات ہے کہ اچھا بھی دکھنا ہے لیکن بناوٹ نہیں کرنی ہے کہ آپ شو آف نہیں ہو آپ اس کمپیٹیشن میں نہیں جائیں کہ ہم آپ سے بہتر ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کی بات شمامہ مجھے بہت پسند آئی جب تصنع اور بناوٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لباس ایسا پہنو کہ جس کو دیکھ کر کم اکل لوگ تمہیں کم تر نہ جانے اور اکل مند لوگ جو ہے اس کو نا پسند نہ کریں کیا خوبصورت بات ہے ایک جملے کی گائیڈ لائن ہے صحیح بات کیا بات ہے بلکل سمجھنے کی بات ہے غور کھٹنے کی بات ہے کہ آپ کو سادہ بھی دیکھنا ہے اچھا بھی دیکھنا ہے اور اس مقابلے میں نہیں جانا ایسی بات بھی نہیں جانا جس میں وہ شو آف ہو جاتا ہے جسے کہتے بناوٹ آ جاتی ہے اور وہ اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہوں گے ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے اسلام علیکم ناظرین پروگرام آگئی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی مہزمان شمام لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج اس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ مسلمان عورت اور لباس ہے میں امید کرتی ہوں کہ یہ پروگرام آج کا جو موضوع ہے آپ کو ضرور انٹرسٹنگ لگ رہا ہوگا آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے سکرین پہ ہمارا کال نمبر ہے آپ ٹیلی فون کر کے ہمارے ساتھ پروگرام میں پارٹسپیٹ کریں سوال کرنا ہے تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں جی رزوان عبا جی آپ ہمیں بڑا اچھی بات بتا رہی تھی کہ لباس میں سادگی کے اختیار کرنی کی کیا فضیلت ہے جی شمانہ لباس کی سادگی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس میں کون کون سے ایسپیکٹ آ سکتے ہیں لباس کی سادگی سے ہماری مراد کیا ہے اب ایک عام انسان جب سادگی کے حوالے سے ہمارے ناظرین سن رہے ہوں گے تو ان کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم سادگی کے کس ایسپیکٹ کی طرف بات کریں کچھ لوگوں کے نزدیک لباس کی سادگی سے مرادیا لباس کی قیمت ہوگی کہ لباس کتنا کی قیمتی ہونا چاہیے کچھ لوگوں کے نزدیک لباس کی سادگی سے مراد یہ ہوگی کہ وہ اس کے رنگ کیسے ہونے چاہیے کچھ لوگوں کے نزدیک لباس کی سادگی سے مراد یہ ہوگی کہ وہ ہمارا کلچرل ڈریس ہونا چاہیے علاقائی ڈریس ہونا چاہیے انٹرنیشنل ڈریس ہونا چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ اور بھی ایسے ذہن میں لوگوں کے سوالات آئیں جو میں ابھی سوچ نہیں پا رہی لیکن یہ تین لحاظیں اہم اگر دیکھیں تو سب سے پہلا آ جاتا ہے قیمت کے لحاظ سے اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جو کول تھا کہ لباس ایسا پہنے کہ جس کو دیکھ کر جو بے وکوف لوگ ہیں وہ آپ کو کم تر نہ سمجھیں اور اکل مند لوگ جو ہیں وہ اس کو برا نہ سمجھیں یہاں پر میں جو عظیم کر رہی ہوں وہ یہی ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں لباس کے قیمت کے حوالے سے اب ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ عام بات ہے شمامہ کہ خاص طور پر خواتین مردوں میں بھی یہ بیماری بہت عام ہو چکی ہے کہ جب ہم لباس پہنتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے لیے کتنے کاریے ہیں برینڈ پہ جاتے ہیں اور اس لحاظ سے وہ ہماری جو فائنینشل سٹیٹس ہے ہماری جو مالی حیثیت ہے اس کا جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر کا بہت ہمارے لئے رہنمائی کرتا ہوا کہ آپ درمیانی حیثیت کا لباس پہنیں نہ تو یہ کہ آپ بہت زیادہ مہنگی برینڈ پہ چلے جائیں کہ جو آپ کی مہینے بھر کی انکم ہے اسے آپ ایک ڈریس ہی جا کے خرید لیں یہ بھی نہ کریں اور نہ ہی اتنا کم قیمت خرید دیں کہ لوگ جو ہے آپ کو وہ لوگ بے وکوف لوگ جو آپ کی قدر کا اندازہ آپ کے لباس کی قیمت سے لگاتے ہیں وہ آپ کو گھٹیاں نہ تصور کرنے لگ جائیں تو درمیانی قیمت کا لباس جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے دوسری بات آ جاتی ہے لباس میں توازو اور انکساری کے لحاظ سے کہ ہمارے ہاں اس ملک میں خاص طور پر یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں بہت یہ عام پرابلم ہے میں سمجھتی ہوں کہ اگر جو لوگ خواتین یا جو مرد حضرات ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ سادگی کا مطلب یہ ہے کہ شلوار کمیز پہن نہیں جائے صحیح جبکہ یہ کسی بھی طرح سے درست معلوم نہیں ہوتا ہے شلوار کمیز کا تعلق ایک ملک ایک علاقے اور ایک کلچر سے ہے بے شک ہم نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شلوار کمیز اسلام میں ہے نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام شلوار کمیز میں ہے شلوار کمیز کا تعلق ایک کلچر اور ایک علاقے سے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تو لباس میں سادگی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شلوار کمیز پہن لے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زیادہ سادہ ہو گیا شلوار کمیز میں بھی ہمیں سے کون نہیں جانتا ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے شلوار کمیز میں بھی تسارے لوگ ڈیزائنز کی ویریشنز لے آتے ہیں بڑے بڑے برینڈز آگئے ہیں ٹھیک ٹاک قیمت انوالو ہو گئے ٹھیک ٹاک قسم کی بے ہیائی تسنو اور بناوٹ آگیا ہے شلوار کمیز میں بھی تو اس سے مراد توازو اور انکساری سے مراد یہ ہے خاص طور پر میں اپنی بہنوں سے یہ کہوں گی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ایسا لباس پہنے کہ جس سے ہماری پہچان ہو کہ ہووی یار نا ہم ایسا لباس پہنے کہ جو ہماری شخصیت کو وقار دے ننگو آر اور بے ہیائی کسی بھی طرح سے انسان کو توازو اور انکساری نہیں دے سکتا ہے اسلام اس چیز کو اپروو نہیں کرتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس بہت دھیر سارے پیسے ہیں لیکن سادگی توازو اور انکساری کے نام پہ وہ چی تھوڑوں میں ملبوس ہوں ہمارے ساتھ ایک کال بھی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم بہت شامدید ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی سسرے کہاں سے بات کر رہی ہے شکریہ میں مانچس پہ سے بات کر رہی ہوں اور یہ میری فرس ٹائم کال ہے بہت ہی اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا ہوئے میری بات قسمتی کہ میں نے ابھی ٹی وی اون کیا ہے تو میں نے ابھی آپ کی سپیچ سنی نہیں ہے تو میں نے کہا میں پہلے اپنا سوال آپ کی آگے رکھ دوں تو پھر آپ کا باقی کا جو رہ گیا وہ دیکھوں پروگرام میرا سوال یہ جو بھی آپ کے سکولر عزت مہاب پیٹروں میں ہیں ان سے کہ عورتیں جو یہ لمبی کمیزیں اور وہ جینز پہنتی ہیں جینز وہ ولی جو وہ ٹائٹ ہوتی ہے جیسے لیگنگ ہوتے ہیں وہ پہنتی ہیں تو وہ کہاں تک عورت کے لیے حکم ہے پہننے کا کیا اس میں عورت نماز پر سکتی ہے اور اس میں باہر جا سکتی ہے صحیح اور جب نماز پر رہے ہیں تو بازو کہاں تک اگر عورت اکیلی گھر میں نماز پر رہی ہے تو اس کے جو سلیوز ہیں کمیز کے سلیوز ہیں وہ کہاں تک لمبے ہونے چاہیے صحیح صحیح ٹھیک ہے سسٹر ابھی آپ کو ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں بہت شکریہ ایک بار پھر ہاں ہمارے پروگرام میں آپ آئیں بہت شکریہ جی شمامہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ انہوں نے دے سے ٹی وی آن کیا ہے تو میں ان کو کہوں گی کہ یو ٹیوب پر یہ اسلام چینل کے سارے پروگرامز جو ہیں وہ ڈلے ہوتے ہیں تو اسلام چینل اردو کو یہ یو ٹیوب پر سرچ کریں اسی طرح سے اسلام چینل اردو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پہ ہے فیس بک پہ بھی ہے فیس بک پر ہے ریپیٹ بھی ہوتے ہیں دورنگ دا ویک ہم کچھ بار ریپیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ ان کو پورا پروگرام مل جائے گا انشاءاللہ انہوں نے دو سوال کی ہیں پہلا تو یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ایک کمرے میں اکیلی ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے لباس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے لباس پڑھنے کی ریکوائرمنٹ نماز کے لیے وہی ہے کہ یہ تین حصوں کے علاوہ وہ باقی سارے جسم کو انہوں نے کور کرنا ہے جو اسلامی ریکوائرمنٹ ہے ہاں البتہ اگر عورت نماز کے علاوہ ویسے گھر میں ہی کے لیے ہے یا محرم ہے گھر میں تو عورت جس طرح کا بھی چاہے لباس پہن سکتی ہے اور اس کو انجوائے کر سکتی ہے اپنے سارے شوک جو ہیں وہ گھر میں پورے کر سکتی ہیں کہ جیسے کچھ لباس ہوتے نا کہ باقی سب ٹھیک ہے لیکن بازو تھوڑی سی تھروں ہو گئی ہے تو اگر وہ گھر میں ہیں سارے محرم ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی جہاں تھا کہ انہوں نے بات کی کہ جو کیا اس کو بولتے ہیں لونگ شرٹ کے ساتھ جینز پہنتے ہیں یا یعنی کوئی بھی ایسا ٹراؤزر پہنتے ہیں کہ جو بہت ٹائٹ ہوتا ہے جسم کے لمایا کرے جی تو اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ ایسا ٹانگ کا لباس پہننا کہ جسے ٹانگ کی جلد کا رنگ ظاہر ہوتا ہو وہ نہیں پہننا چاہیے گھر کے اندر ایکیلے ہیں یا محرم ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن عام طور پر اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا صحیح ہاں البتہ اگر جیسے کہ یہاں پر ہوتا ہے بہت ساری ہماری مسلمان بہنیں جو ہیں وہ کرتی ہیں اور شمامہ میں اس بات پر بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی ہماری بہنوں کو کہ جیسے ڈریس پہنتے ہیں تو ڈریس کے مطابق یہاں اس ملک کے کلچر اور فیشن کے مطابق ڈریس کے نیچے غالباً اس کو لیگنگز کہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ پہنتی ہیں خواتین یا وہ بھی نہیں پہنتی ہیں لیکن آفرین ہے مسلمان عورت پر کہ وہ اس کے نیچے جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق پہننے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ٹھک تو ہے کپڑا لیکن ٹائٹ ہے تو اس کے لحاظ سے پھر ہم جو شرٹ ہے یا ڈریس اس کی لینٹھ کو کونسیڈر کریں گے بعض وقت یہ ہوتا ہے شمامہ کہ پاکستانی ٹائپ کی کمیز جائیں ہیں انڈین ٹائپ کی ہے کہ وہ کمیز کی لمبائی تو کافی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ گھٹنوں سے بھی نیچے آ رہی ہے لیکن اس کے سائیڈوں پہ وہ جو چاک ہوتا ہے سلٹ ہوتی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے صحیح تو جس کی وجہ سے یہ تھائیز جو ہیں ٹانگوں کی وہ بہت نمائی ہوتی ہیں صحیح اگر اس طرح کی کمیز ہے تو آنسر نہیں صحیح کیونکہ وہ تو آپ کی ٹانگیں دکھ رہی ہیں دکھ رہی ہیں صحیح جیہ آدھا فوٹ پونہ فوٹ نظر آ رہا ہے اور وہ بھی بلکل سکن ٹائٹ نہیں ہے تھوڑا سا اس میں ڈھیلا ہے اور اس طرح سے تو اس میں پہنے میں کوئی حرج نہیں ہے صحیح رزانہ بچی میں ذہن میں ایک سوال آیا ہے یہاں پہ کہ کیا جدید فیشن اسلام کے خلاف ہے ہم اس میں شمامہ بہت سیدھے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جدید فیشن یا قدیم فیشن اسلام کے خلاف ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو فیشن چاہے جدید ہے یا قدیم ہے یا کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اگر وہ اسلام کے بیسک جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جس کو ہم بیان کر چکے ہیں اس کو اگر وہ فالو نہیں کرتا ہے تو وہ اسلام اس کو اپروو نہیں کرتا ہے اور اگر وہ اس کو فالو کرتا ہے تو وہ لباس جتنا بھی جدید کیوں نہ ہو جائے وہ ٹھیک ہے سکاف کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گی ہمیں سکاف بہت اہم عورتوں کے لباس کا حصہ ہے لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا کمیز کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گی شمامہ ہم نے پڑھا کہ ایک مرتبہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ان کا لباس جو ہے وہ اس طرح کا تھا کہ جو ان کی ابھی وہ نیا نیا انہوں نے بلوغت میں قدم رکھا تھا تو وہ بڑا مشکل سا وقت ہوتا ہے ہماری بچیوں کے لیے بھی کہ کافی کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ عادت پڑی ہوتی ہے بچوں والے لباس پہننے کی اور بالی ہو جاتے ہیں تو ایک دم سے وہ ایڈلٹ لباس کو ایڈاپٹ کرنا وہ تھوڑا سا سٹرگل کرتی ہیں ہماری بچیاں تو کیا کہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر آئیں اور وہ نئی نئی بالی ہوئیں تھی تو انہوں نے لباس جو ہے اسی طرح سے بچیوں والا پہناوا تھا کہ وہ غالباً بہت ٹائٹ تھا اور اس طرح سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر اپنا چہرہ مقدس جو ہے دوسری طرف کو پھیل لیا اور ارشاد فرمایا کہ اے اسمہ ایک بالغ مسلمان عورت جو ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اسلامی لباس پہنے تو جب ہم شرٹ کا انتخاب کرتے ہیں تو شمامہ شرٹ ہمیں جہاں موٹی لینی چاہیے وہاں ڈھیلی بھی لینی چاہیے ہم نے پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مصری کرتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیا تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ آگے تحفہ بھی کچھ لوگوں کو دے دیا کرتے تھے تو حضرت اسمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنے ہوئے نہیں دیکھا تو فرمایا کہ وہ کرتا نہیں پہنا تو انہوں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں نے اپنی بیوی کو دے دیا ہے تو وہ پہنتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ اگر وہ اس کو باہر پہنے تو اس کے نیچے زیر جامع پہن لیں تو وجہ کیا تھی کہ وہ لباس جو ہے باریک تھا اور ایک اور جگہ پر میں نے پڑھا کہ کسی کے بارے میں کہا کہ ان خاتون نے لباس پینا ہوا تھا تو کہا کہ اس لباس میں سے ان کی ہڈیوں کا ہجم ظاہر ہوگا اب یہاں پر ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو ٹھک ٹھاک موٹے ہو جاتے ہیں اس عمر تک پہنچنے کے لئے لیکن ہماری بیٹیاں بچیاں جو ہیں جو اپنے ویٹ وغیرہ کے بارے میں بہت کانشیس ہوتی ہیں اور عام طور پر بہت دبلی پتلی سی ہوتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کپڑوں کو چاہے وہ ان کا ٹراوزور ہے یا ان کا ڈریس ہے یا بلاوز ہے جو بھی ہے اس کو منتخب کرتے ہوئے اس بات کا خیال کریں کہ ان کی اگزیکٹ جسامت وہ نہ نظر آ رہی ہو یعنی کہ اتنا تنگ نہیں ہو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لباس باریک ہوتا ہے رنگ کی وجہ سے وہ آپ کی جلد کے رنگ کو تو ظاہر نہیں کرتا ہے لیکن وہ آپ کی جسم کی حیعت کو کہ آپ کتنی تراش خراش کیا ہے کتنی بلٹ اپ کیا ہے آپ کی جسامت وہ ظاہر کرتی ہے تو اس کے نیچے ریکمنٹیڈ ہے کہ ایک جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں شمیز پہن لیا کریں یا لائننگ پہن لیا کریں تو وہ پہن لینے چاہیے سکاف کے حوالے سے شمامہ ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک یہ ایک آیت اور بڑے خوبصورت اس میں الفاظ ہیں کہ مسلمان بیبیاں اپنی اوڑنیاں جو ہیں اس کا کچھ حصہ اپنی سینے پر بھی ڈال لیا کریں تاکہ پہچانی نہ جائیں اور ستائی نہ جائیں تو ہمارے کچھ لوگ پہچانی اور ستائی سے مراد یہ بھی لیتے ہیں کہ پہچان تو چہرے سے ہوتی ہے لیکن ہمارے علامہ کی بہت بڑی اکثریت یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جسم کی جو بلٹ ہے اگین یہ کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی حسن و جمال عطا کیا ہے جو کہ اوپوزٹ جنڈر کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے تو اس وجہ سے کہا کہ اس کا مراد یہ ہے کہ عورتیں اپنی اورنیوں کی بکل مار لیا کریں اس وقت عورتیں جو ہیں وہ ریدا لیتی تھی یعنی کہ چادر لیتی تھی جیسے ہم نے دیکھا کہ بیک ہوم ہمارے ملکوں میں خواتین چادریں لیتی ہیں بڑی بڑی شلوار کمیز پہنتے ہیں اور اوپر بڑی ساری چادر لے لیتی ہیں تو اسے کیا ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے بھی چادر اسمال ہوتی تھی تو بکل مارے تو کیا ہے کہ آپ جب چادر لیں تو اس کو ایسے کر کے تو اس کو ایسے ڈالیں اور وہ آپ کے اوپر کے حصے کو کور کر دیتا ہے آج کل جو ہے جیسے یورپین کنٹریز میں خاص طور پر ہم رہتے ہیں اور ایزیا ہی کنٹریز میں بھی یہ اب اس طرح سے ہے کہ بچیاں چادر لینا جو ہے وہ تھوڑا وائٹ کرتی ہیں تو اس صورت میں آپ لباس کی لیئر جو ہے ذرا ڈبل کر لیں جیسے ہم پہلے ارز کر رہے تھے کہ آپ کمیز کے نیچے شمیز پہن لیا کریں اور کمیز کی جو لمبائی ہے اس کو ذرا لمبا کر لیں یہاں پھر یہ ہے کہ آپ نے ڈریس کے اوپر ایک اوورال پہن لیا کریں یا جببہ یا ابایا پہن لیا کریں اور اگر تو آپ نے جببہ یا ابایا پہنا ہے یا ایک اوورال قسم کہ ایک سیکنڈ لیئر ڈال لیا ہے تو اس صورت میں شمامہ اگر ہم لوگ سکاف کو بس اتنا سا کر کے بھی کرتے ہیں تو that is fine کیوں کیونکہ ہماری پہلے ہی لیئر بن رہی اور لباس جو ہے ڈھیلا ہے اس طرح سے جیسے اگر میں اپنی شرٹ کا کہوں تو میری شرٹ کی طرف دیکھیں تو اس میں میرے جسم کی جو شیپ ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ لیئر بھی ہے اور وہ ڈھیلا سا بھی ہے تو اس صورت میں اگر میں سکاف اتنا سا بھی لے لیتی ہوں تو یہ کام کرے گا مطلب بنیادی طور پر یہی ہے کہ کور ہونا چاہیے کور ہونا چاہیے جی اگر جو ہے بعض زکات یہ بھی ہوتا ہے کہ شرٹ کی بھی ایک لیئر ہے سکاف اوپر اتنا سا لینا چاہتی ہیں تو اوپر پھر ہم کہیں گے کہ اوپر کوئی کارڈیگن پہل لیں یا کوئی ایک ایکسٹرا سکاف رکھ لیں یعنی کہ کچھ نہ کچھ شکل آپ کی اپنی ڈیزائننگ کی کریئے ٹی وی ٹی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو ڈیزائن کرنا ہے لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی ضروریات کیا ہے اور آپ کو کس طرح سے اس کو پورا کرنا ہے اور شمامہ میں تو خاص طور پر ہماری بچیاں جو ہیں بہت کریئیٹیو ہوتی ہیں اور سٹائل فیشن ڈیزائن اس میں جو ہے تو میں تو یقیناً اپنے سب ناظرین کو کہوں گی کہ ایسا لباس جو اسلامیک ڈریس کورڈ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے تو اس میں جدیدیت اور انویشن یعنی کہ اس میں فیشن اور سٹائل ضرور لے کر آئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری بیٹیاں بہنیں انکریج ہوں ایسا لباس پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ خوبصورت دکھنا اور خوبصورت چیز کو پسند کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالی حسین ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے تو حسین اگر کوئی اچھا ڈیزائن ہے کوئی اچھا رنگ ہے تو سب ہی اس کو پسند کریں گے تو اگر ہم اسلامیک لباس کو زیادہ وسیع پیمانے پر اس کو اکسیپٹیبل بنانے کے لیے ہم ڈیزائن اچھا سا اس کو اٹھا ہے مطلب کہہ نہیں کریں اچھا سا آپ اس کو اپنے آپ پیش کریں پریزنٹ کریں اپنے آپ کو تو وہ بہت بڑی نیکی بھی ہو سکتی ہے ہماری میں سمجھ نہیں ہوں بلکہ ہماری اچھیومنٹ ہے کہ ہم ایک مسلمان عورت بھی کس طرح باوقار طریقے سے اپنے لباس کو پہن سکتی ہے اور جس میں ایک ریسپیکٹ بھی ہے اور جس میں آپ کہہ لیں کہ زہر ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کبر تو کیا ہی ہے جس میں آپ کے سطر پوشی جیسا آپ نے بتایا ہے کہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ہے ہی لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی زینت اور آپ کی ریسپیکٹ بھی ہے اس میں ٹکنی تھی ایک اور چیز شمامہ میں کہنا چاہوں گی کہ بریک کے دوران آپ لباس میں جبر کے حوالے سے جی جی میں بالکل اسی سوال پہ آ رہی تھی کہ لباس کے معاملے میں کیا اسلام لباس کے معاملے میں جبر کرنے کا قائل ہے شمامہ اسلام نے کہا ہے کہ لا اقراح فی الدین دین میں جبر نہیں ہے اور یہ جنرلائزڈ فورمولا ہے اس میں لباس بھی آ جاتا ہے صحیح اسلام دعوت پر یقین رکھتا ہے اسلام حوصلہ حفظائی پر یقین رکھتا ہے کنونس کرنا دوسروں کو اس پر یقین رکھتا ہے اسلام جبر اور تشدد پر یقین نہیں رکھتا ہے ہاں اسلام میں یہ ہے کہ آپ ان لوگوں پر جو آپ کے انڈر ہیں جیسے ہم مائیں اپنی اولاد کو بڑی بہن چھوٹے بھائی کو شوہر بیوی کو باپ بیٹی کو تھوڑی سختی سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ کریں لیکن وہ بھی ایک عمر کے لحاظ سے ہمیں شمامہ دین کے معاملے میں کبھی بھی دانائی اور عقل جو ہے اس کو پسے پشت نہیں ڈالنا چاہیے وہ ہے نا کہ آپ سختی اس لیے کریں کہ جی آپ کی بیٹی سکاف پہن لے یا اسلام کی ریکوائرمنٹ اپنی لباس میں پورے کرنے کے لیے کرنے لگ جو آپ اتنی سختی کریں کہ وہ دوڑی جائے بیدہ کی جائے تو یہ کہاں کی ہزبنڈ نے ان کو انسسٹ کیا کہ وہ جببہ پہنے اب آیا پہنے پہنتی تھی پہنا انہوں نے لیکن نا پسندی تھی کہ ساتھ اسے کہتے ہیں کہ جبرن پہنا ہے کہ ہاں انہوں نے بجائے کہ جسے کہتے ہیں کہ نیت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لیکن وہ ساتھ ہی انہوں نے کیونکہ وہ مجبور ہو گئے کہ ان کو پہننا ہی ہے ان کے ہزبنڈ نے ان کے اس بات میں انسسٹ کیا ہے تو پہنا ہوں نے ہزبنڈ جو ہے ان کا رائٹ ہے اور وہ بار بار انسسٹ کرتے رہے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں کریں کہ وہ ان کے خوف کی وجہ سے کریں اور جب وہ نہ ہوں اور جب بھی سوچے کہ اب تو یہ بلا نہیں ہے ادھر تو اب میں جیسے چاہوں کروں یا پھر جب ان سے علیدہ سے ہو یا اسلام کے بارے میں سخت قسم کے جذبات دل میں پیدا ہونے لگ جائیں تو یہ درست نہیں ہے دیکھئے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ داری اسلام میں ہے اسلام داری میں نہیں ہے اسی طرح سے ہجاب اسلام میں ہے اسلام ہجاب میں نہیں ہے اگر کوئی بہن کوئی بیٹی کوئی مسلمان خاتون ہجاب ابھی نہیں پہن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ قطن نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں یا اس کا قطن مطلب نہیں ہے کہ وہ برائی اور بے حیائی کا مجموعہ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے کہ حیاء کا تقاضہ ہے کہ سکاف پہنا جائے لیکن اگر کوئی سکاف نہیں پہنتا تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ خاتون بے حیاء ہیں ہمیں اپنے الفاظ اور اپنے روئیوں پر غور کرنا چاہیے اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس کے عامال کی وجہ سے جج کرتے رہیں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ گناہوں سے نفرت کریں گناہگار سے نفرت نہ کریں اگر آپ گناہگاروں سے نفرت کرنے لگ جائیں گے اور ان کو ترچی نظروں سے دیکھنے لگ جائیں گے اور ان پر غصہ کرنے لگ جائیں گے جہاں دیکھیں گے پیچھے پڑ جائیں گے اور بہت کرٹیکل ہونے لگ جائیں گے تو آپ کے قریب کون آئے گا صحیح بات اور جو ہے کسی ایسے بندے کو دیکھنا اگر میں کسی خاتون کو دیکھوں کہ ان کو میں کچھ سکھا سکتی ہوں تو یہ میری خوش قسمت ہی ہونی چاہیے کہ یہ میرے لیے اللہ پاک نے ایک موقع عطا کیا ہے کہ میں نیکی کا اور عجر کا کچھ کام کر لوں بجائے اس کے کہ میں ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ جاؤں تو یہ تو میں اپنے نیکی کے موقع کو دھدکار رہی ہوں تو ہمیں پوزیٹیولی سوچنا چاہیے پروگرام کے ہم بلکل اقتتام کی طرف جارے ہیں ناظرین آج ہاتھ ہم نے جو پروگرام میں سکی کا ہے اپنی پیاری بہن عالمہ رضوانہ رتیف صاحبہ سے کہ ہمیں کس طرح کا لباس پہننا ہے جس میں ہم نے بات شروع کی کہ سطر پوشی ضروری ہے پھر اس میں موسم کا خیال رکھنا ہے زینت کا خیال رکھنا ہے سب کچھ کریں آپ یہ یہ آپ یاد رکھنا ہے کہ ہماری کس طرح سے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو رہی ہے تو آپ فیشن کریں آپ اچھے لگیں لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ ایکسٹرہ شو آف نہیں ہو جائیں ان چیزوں کو خیال لکھیں گے یہی ہماری ایمان کی زمانت ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے کیری کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو کس طرح سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہم کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہم اپنے اندر سے کس طرح سے دیکھتے ہیں ہم اسی طرح سے ہم باہر سے بھی دیکھیں ہم اچھے دیکھیں صاف دیکھیں پاکیزہ دیکھیں یہی ہمیں اسلام بھی سکھاتا ہے اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی خدا حافظ موسیقی